بارہ جولائی سن انیس سو اکیانوے میں اس فہان کے نجف آباد میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام اس کے ماں باپ نے محسن رکھا لیکن اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ چھبیس سال کے حجش شباب میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر تمام دنیا کے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا اور اس کی اثارت کی تصویر رہتی دنیا تک کے لیے حیحات من الزلہ کی فریاد رقم کر جائے گی محسن ایک عام گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک عام بچہ تھا لیکن باپ کی حلال روزی اور ماں کے پاک شیر نے محسن کو اخلاق حسنی اور شجاعت حسینی کا حامل بنا دیا محسن بچپن ہی سے سید الشہدہ علیہ السلام کے عاشق تھے وہ مجالی سے اہل بیت میں نوحہ خانی زیارت حشورہ اور حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن نے جس پہلی غیر درسی کتاب کا مطالعہ کیا وہ مقتل امام حسین علیہ السلام دی اور یہی سے انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا وہ اس راہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے لیے بائی سے فخر جانتے تھے محسن اپنے آخری دو برسوں میں اسفہان کے ایک امام بارگاہ میں لدمت کیا کرتے تھے جب بھی وہاں مجلس ہوتی تھی تو محسن پچاس ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے کو تیہ کر کے نجف آباد سے اسفہان آتے تھے لیکن کبھی دھکن کا اظہار نہیں کرتے تھے جب انہوں نے اس امام بارگاہ میں خدمت کے خواہش ظاہر کی تو دو انوکھی درخواستیں کی جو یقینا ہم سب کے لیے اخلاص کا عاملی درس ہے محسن نے وہاں کے ذمہ دار سے کہا کہ مجھے مجلس میں صرف ایسے کام دیے جائیں جس میں میں سامنے نہ رہوں میں لوگوں کی دید میں نہیں آنا چاہتا محسن کا یہی اخلاص تھا کہ وہ لوگوں کو دکھائے بغیر مولا خسین علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے بھی بدلے میں ان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دیا یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مخلص بندوں سے ایک عارف کے بقول تم اپنے حسن کو مخفی رکھو اللہ تمہیں خود آشکار کر دے گا اور اس پاکیزہ ہستی نے صرف اسی درخواست پر ایک دفعہ نہ کی بلکہ یہ چاہا کہ اس امام بارگاہ کا سخت سے سخت کام ان کے سپورٹ کر دیا جائے محسن نیاز کی دیغوں کو صاف کرتے کرتے تک کر چھو ہو جاتے تھے لیکن وہی شکایت نہیں کرتے تھے جب باہ کے نازم محسن سے کہتے تھے کہ محسن یا معذرت کے آپ کو اتنی زہمت ہوئے اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو محسن بڑے آجزے اور انکساری کے ساتھ ایک چملہ کہتے تھے کہ جناب اسے کام نہیں کہتے یہ تو کچھ بھی نہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے کم سے کم اپنا سر دینا چاہیے اے محسن یقیناً آپ نے اپنی خدمت مکمل کی اور اپنے سربریدہ آقا کی راہ میں اپنا سر بھی قربان کر دیا اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح خدمت مولا حسین علیہ السلام کی توفیق دے میری موبائل میں ان کا ٹیلی گرام اننسٹرول تھا میں نے ایک گروپ میں دیکھا کہ ایک چار دوستوں کا گروپ بنایا تھا ان لوگوں نے میں نے دیکھا کہ اس سے میسج آ رہے ہیں یا اب الفس یا محسن کیا کیا جائے اس کے ساتھ ایک فوٹو بھی تھی میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی میں نے کہا کہ کھول لوں دیکھوں کیا ہے خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا میں نے جیسے ہی فوٹو ڈانلڈ کی تو دیکھا کہ آغا محسن ہے اور ان کی پیچھے ایک دائشی کڑا ہے میرے نے ان کے کپڑوں پر زوم کیا اس پر لکھا تھا جون خادم المہدی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کیونکہ میں نے خود ہی ان کی وردی پر اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ان کے نام محسن حجاجی کی بجائے جون خادم المہدی لکھا تھا اور یہ کسی کو نہیں معلوم تھا میں نے بس اتنا دیکھا پھر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا میں چیخنے لگی موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں روتے روتے آگن میں زمین پر گر پڑی میرے بھاوہ سے کہا محسن کو عصیر کر لیا ہے محسن کو شہید کر دیا گیا یہاں مجھے امید دے دی تھے اور کہتے تھے کہ وہ واپس آ جائیں گے مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے شوہر جس نے یاد زہرہ کے نام کی انگوٹھی پہن رکھی ہے تاکہ اگر انہیں اسیر کر لیا جائے تو اپنی انگوٹھی دکھا کے بھی یہ کہہ سکیے کہ میں امام علیہ علیہ السلام کا شیعہ ہوں دورے نجف کی انگوٹھی پر یاد زہرہ لکھا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے ان کو شہید کر دیا جائے گا لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اسیر کر لیا جائے گا صرف خدا جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر گئی رات کے دو یا تین بج رہے تھے کہ میں نے کسی چینل پر دیکھا لکھا ہوا تھا کہ شہید شہید بے سر تمہیں شہادت مبارک ہو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آقا محسن امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید ہو گئے میں زمین پر گر پڑھی میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کر دئیے گئے امام حسین تو ٹکرے ٹکرے کر دئیے گئے تھے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ محسن کا سر گاڑ لیا گیا ہے لیکن بدن تو ہے جواب ملا کہ ہاں آخر کار شہید کر دئیے گئے ہیں میری حالت خراب ہونے لگی میں کمرے میں گئی یہ پانی پیلوں میری آنکھ لگ گئی یہ موجزہ تھا کہ میں بج گئی ورنہ یہ غم اتنا بڑا غم تھا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کسی نے ان کے سر کی فوٹو بیجی ہے ان کا سر ان کا سر ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا اس کے بعد لاش آنے کا انتظار شروع ہو گیا جی میں نے کہا کہ اب جبکہ آپ کے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کر دئیے گئے ہیں تو اب ان کے لاش کہاں ہیں کم سے کم ان کی لاش تو دے دو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آغا محسین کی لاش کہاں ہے گروپس میں کچھ فوٹوز شیئر ہو رہی تھی جن میں دائش کے سنگ دل اس کے سر کے ساتھ جو کسی کی زندگی کی طرح امید تھا فٹ بول کھیل رہے تھے سلام با وزا سلام پسر باید اسم تو بذاشتم علی که مولاد بشه علی پیشواد بشه علی الگود بشه علی همیشه از امیران مومنین الگو بگیری و یه جوری علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سروازای مومن زمین موسیقی موسیقی موسیقی